بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناللیج اینڈ سکل شیرنگ میں آپ سب دوستوں کو خشام دید آج ہمارا لاسٹ کلاس ہے کمتاشیہ کا تو اس لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے بیک گراؤنڈ کیسے ہم ریموف کرتے ہیں اور اس پہ اپنی من پسند کی ویڈیو کیسے لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو نیوز کاسٹر ہوتے ہیں یا کوئی اور یوٹیوبر ہوتا ہے تو ان کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی سکرین لگائی ہوگی یا کچھ اس طرح تو وہ سارا اسی طرح وہ بیک گراؤنڈ ریموف کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں دو فائل امپورٹ کرتا ہوں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ یہ ہم کیسے کریں گے تو یہاں سے میرے پاس دو فائل پڑھیں ہوئے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ بیچ کا ہے ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کو جب میں یہاں پہ امپورٹ کروں گا تو یہاں سے اس پہ ٹریک ون پہ ایک لے ہوں گا وہ ایک ٹریک ٹو پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں میں نے اس کو لیا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ٹریک ون پہ آپ جو بھی لگائیں گے تو وہ وہ چیز ہونی چاہیے جو بیک گراؤنڈ پہ ہے اور جو ٹریک ٹو پہ ہے وہ وہ چیز ہونی چاہیے جو اس کے اوپر آئے ٹھیک ہے تو اب یہاں تک تو ہم نے کر لیا اب یہاں پہ اگر آپ اس کو پلے کریں گے تو یہ دیکھیں گے کیونکہ یہ ایفیکٹ اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے بیک گراؤنڈ ریموو کریں گے تو ہم اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ٹریک ٹو پہ اور یہاں پہ آئیں گے موڈیفائی میں موڈیفائی میں ہم ایڈ ایفیکٹ میں آئیں گے یہاں سے ویجول ایفیکٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ یہ لکھا ہے دیکھیں remove a color جب اس پہ click کریں گے تو اس طرح کا dialogue box ہمارے پاس open ہو جائے گا تو یہاں سے یہ color پہ آپ select کریں گے یہاں سے یہ جو select color from image یہ پہ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں image سے background کو remove کرنا ہے تو ہم اس color کو select کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ آپ نے دیکھا یہ اس طرح ہو گیا لیکن اگر اس کو میں تھوڑا سا side پہ کر لوں اور یہ میں آپ کو بتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ light سی green جو layer ہے یہ پھر بھی نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم کیسے adjust کریں گے ہم اس پہ again یہاں اس پہ click کریں گے اور اس میں تھوڑا سا نیچے آئیں گے ٹھیک ہے layer ہماری یہ select ہوگی جو track 2 ہے تو یہاں سے جو tolerance ہے اس کو ہم تھوڑا سا increase کریں گے جب ہم اس کو increase کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ green layers جونسی تھی جو extra ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے وہ یہاں سے remove ہو گئی پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو خیر تھوڑا سا اگر آپ اتنا increase کر لیں تو کافی ہے پھر یہاں پہ یہ softness ہے اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ for example اگر یہ softness یہاں سے 10 ہے تو ہم اس کو 8 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 8% تو یہ 8% ہم نے یہ کیا تو اب بالکل clear ہو گیا اب اس کو ہم یہاں لے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں جب یہ play ہو تو یہ کس طرح لگے گا یہ آپ دیکھیں یہ ہل بھی رہی ہے اپنے ہاتھ پیلا رہی ہے لیکن کوئی ایسا وہ show نہیں ہو رہا کہ جس سے بندے کو لگے کہ یہ background یا لگا ہوا ہے یا پیچھے screen ہے تو اب اگر یہاں پہ ہم ایک اور چیز کرنا چاہئے کیونکہ اس کی جو height وغیرہ یہ سارا ہم manage کرتے ہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے کیونکہ اس پہ ہم نے effect لگا ہے تو ہم اس پہ simple click کریں گے اور shift کے ساتھ shift key کے ساتھ پہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن shift کے ساتھ آپ کریں گے تو یہ آپ کے حساب سے adjust ہوگا اب یہ دیکھیں یہ shift کے ساتھ آپ جہاں اس کو adjust کرنا چاہیں میں for example اس کو یہاں corner میں یہاں اس کو adjust کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ ہمیں کس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ size بھی کوئی اور چیز بھی ہو یا جو بھی وہ اپنا لگانا چاہیں اچھا میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے میں وہ ایک news کے حوالے سے تو میں اس کو توڑا سا ویسے site پکر دیتا ہوں میں اس کو بھی import کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میڈیا میں یہاں سے file سے import پہ آؤں گا یا open تو میڈیا کو میں یہاں سے ایک اور import کرتا ہوں یہ ہے میرے پاس تو میں اس کو لیاتا ہوں اب یہاں اس کو میں نیچے لیاتا ہوں ٹھیک ہے direct تو اب آپ اس کو دیکھیں یہ automatic یہاں پہ adjust ہے لیکن کیونکہ وہاں اس site پہ مجھے نہیں چاہیے میں اس کو یہاں adjust کر لیتا ہوں size اس کی توڑی سی یوں بڑی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ تھوڑا اور اچھا لگے گا تو یہ اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ match بھی کر رہا ہے relevant بھی ہے اچھا بھی لگ رہا ہے تو اس حساب سے ہم یہ project سارے کریں گے تو یہ کمتاشیہ کا ہمارا last lecture تھا جنہوں نے پورے یہ سیکھنا ہے کمتاشیہ میں کہ اس میں video editing کیسے ہو سکتی ہے noise removal کیسے ہوتی ہے پھر intro ہم کیسے کرتے ہیں outros ہم کیسے کرتے ہیں ویڈیوز میں ویڈیوز میں ہم logo کو کیسے لگا سکتے ہیں لوگوں کو rotate کیسے کر سکتے ہیں وائس کو زیادہ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کی sound کمزور ہو مائک میں یا اس طرح اس کو ہم کیسے increase کر سکتے ہیں اچھا ویڈیو کو الگ سے اور آرڈیو کو الگ سے کیسے manage کر سکتے ہیں ایک ویڈیو سے آرڈیو کو الگ کرنا وہ کیسے کرتے ہیں دوسرا کے جو لیولنگ ہے وائس لیولنگ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں ایک ہی clip کو ہم split کیسے کر سکتے ہیں جب ہم اس کو کتنے portion میں split کرتے ہیں دوسرا کے ہم اس کو جو fast trick ویڈیو کو fast route پہ لے جاتے ہیں اکثر آپ لوگوں نے یہ shots وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو اس کو کیسے وہ ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی یہ چھے lectures ہیں اور یہ جو six number lecture ہے یہ ہمارا last lecture ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم کوئی اور course start کریں گے تاکہ آپ وہ بھی سیکھیں تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی وہ چینل سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ٹاپک میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ